بسم اللہ الرحمن الرحیم موازی سامین کرام ویسے تو مصر کی سرزمین میں بہت بڑے بڑے شیخ حفاظ کرام کاری حضرات پیدا ہوئے جن کے آوازیں اتنی میٹھی اور شیرین تھی کہ ان کی آوازوں میں قرآن مجید سننے والے لوگ مہب ہو جاتے ہیں ان میں قابل ایسی کا نام شیخ مصطفی اسماعیل شیخ محمد خلیل کاری محمد صدیق المنشاوی کے ہیں ان لوگوں نے ایک عرشہ تک زمانے کا اپنی آوازوں کے سہر میں جھکڑے رکھا لیکن ان سب میں ایک نام ایسا بھی تھا قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کراہ کرنے میں مجودہ زمانے میں بھی جن کا کوئی ثانی نہیں ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کے مشہور و معلوق ممتاز کاری عبدالباسیت عبدالسامت کی ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ کئی غیر مسلموں نے ان کی قرآن سن کر اسلام قبول کیا یہاں تک کہ برطانیہ کی ملکہ الیزبت دوم کو کاری عبدالباسیت کی تلاوت بہت پسند تھی وہ جب بھی ترکی کا دورہ کرتی تو کاری صاحب سے سورہ رحمان کی تلاوت پرزور فرمائش کر کے سنتی دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جا کاری صاحب نے اپنی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو گروہ فکر پر مجبور نہ کیا ہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کاری صاحب کی زندگی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہے چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فرنس کاری صاحب کا نام کاری عبدالباسیت عبدالسامد ہے ان کا پورا نام الشیخ عبدالباسیت بن محمد بن عبدالسامد بن سلیم تھا ان کا تعلق مصر سے تھا وہ انیس سو ستائیس میں مصر کے جنوبی حصے کے ایک چھوٹے شہر المرازت میں پیدا ہوئے شیخ محمد الامیر کی شاگردی میں قرآن مجید حفظ کیا قرآن محمد سلیم حمادت سے سیکھی ان کی والدیں ایک عربی مصری اور والد کردیش نسل سے تھے ان کے تین بیٹے ہیں یاسیر ایتشام اور تاریخ تاریخ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کاری بنا کاری صاحب نے دس سال کی عمر سے پہلے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا کاری عبدالباسیت نے قرآن مجید کی تلاوت کی سات طرزیں بارہ سال کی عمر میں اور دس طرزیں چودہ سال کی عمر میں سیکھی چودہ سال کی عمر میں ہی رمضان المبارک میں ان کو مقامی مسجدوں میں بلایا جانے لگا آج کے دور کے بہت سے مشہور کاری ان کی پیروی کرتے ہیں وہ واحد کاری ہیں جنہوں نے ابتدائی ستر کی دائی میں تین مرتبہ عالمی کاری مقابلہ جیتا انیس سو پچاس میں وہ اپنے آبائی شہر سے کاہرہ آگئے ان کی پہلی مشہور قرآن یا تلاوت قرآن انیس سو اکاون میں مصر کے قومی ریڈیو سٹیشن کاریرہ سے نشر کی گئی جس میں انہوں نے سورہ فاطر کی تلاوت کی جو بہت مشہور ہوئی انیس سو باون میں انہوں نے مزید شافی اور مسجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کاریرہ میں بہت بڑے مجمعے کے سامنے قرآن کی جو بینر قومی شہرت کا سبب منی مصر کی حکومت نے انہیں کتاب اللہ کے سفیر کا خطاب دیا ان کی وجہ سے مصر اور باقی دنیا کے مسلمان نوجوانوں میں تجوید کا شوق پروان چڑھا انیس سو باون میں انہوں نے حج کیا مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی تلاوت کی ان کی خوبصورت ترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت سن کر بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بے شمار ممالک میں قرآن مجید کی قرآن کا شرف حاصل کیا بنگلہ دیش کے سب سے بڑے تبلیغی مدرسے الجامیت الاحلیہ دار العلوم مونس سلام چٹا کانگ میں تلاوت کی انڈونیشیہ کا بھی دورہ کیا جکارتہ میں اس ملک کی سب سے بڑی مسجد میں تلاوت کی انیس سو اکسٹھ میں وہ پاکستان بھی تشریف لائے یہاں انہوں نے بادشاہی مسجد لہور میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جو بہت مقبول ہوئی ان کا سانس بہت لمبا تھا اور انہیں سانس لئے بغیر بڑی لمبی آیات تلاوت کرنے میں مہارت حاصل تھی دوستو کاری عبدالباسیف کے ویسے تو بہت سے واقعات ہیں لیکن آپ کو ان کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے کاری عبدالباسیف سے پوچھا کاری صاحب آپ اتنا خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کی آواز میں جادو ہے لیکن کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے وہ کہنے لگے میں نے قرآن مجید کے سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ایک تو بتا دیجئے تو یہ واقعہ کاری عبدالباسیف نے خود سنایا کہنے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبدالناصر مصر کا صدر تھا اس نے رشیہ کا سرکاری دورہ کیا مہا کمیونسٹ حکومت تھی اس وقت کمیونزم کا توتی بولتا تھا دنیا اس سرک انقلاب سے گھبراتی تھی جمال عبدالناصر ماس کو پہنچا اس نے مہا جا کر اپنے ملکی امور کے بارے کچھ ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لئے رکھا ہوا تھا اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لئے بیٹھ گئے جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا جمال عبدالناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو تم ہماری سرک کتاب کو سمالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخیستہ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشنہ سکرا دیں گے تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تمہارا شمار دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں ہوگا اسلام کو چھوڑو کمیونزم اپنا لو جمال عبدالناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح مگر دل کو تسلی نہیں ہوئی اتنے میں وقت فتم ہو گیا اور وہ واپس آگئے مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں مجھے اسلام کی حکانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں نہیں کر سکا دو سال کے بعد جمال عبدالناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیہ جانے کا موقع ملا کاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے کاری صاحب کہنے لگے کہ میں بڑا احران ہوا کہ کاری عبدالباسر کی تو ضرورت پڑے سعودی آرم میں عرب امارات میں پاکستان میں اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہوں ماسکو اور رشیہ جہاں خدا بیزار لوگ مجود ہیں دین بیزار لوگ مجود ہیں وہاں کاری عبدالباسر کی کیا ضرورت پڑ گئی خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے امراہ وہاں پہنچا وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ کی اور تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبدالناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے آپ سنیے گا وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید پڑھے گا انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھیں فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا سورہ تاہ کا وہ رکو پڑھنا شروع کیا جسے سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان لے آئے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے جب دو رکو تلاوت کر کے آنکھیں کھولی تو میں نے قرآن مجید کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھ ہوئے کمیونسٹوں میں سے چار پانچ آدمی آنسوں سے رو رہے تھے جمال عبدالناصل نے پوچھا کہ جناب آپ رو کیوں رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں سمجھے آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے مگر پتہ نہیں اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی ہمیں نہیں پتہ یہ سب کیسے ہوا سبحان اللہ جو قرآن کو مانتے نہیں قرآن کو جانتے نہیں اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں دوستو کاری عبدالباسید بلا شبا عالم اسلام کی ممتیاز شخصیت تھے ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں فرنس تاریخ میں یہ بات واضح نہیں کہ ان کی وفات کس طرح ہوئی یہ بات آج بھی پہلی بنی ہوئی ہے ایک مصری ویب سائٹ کے مطابق ان کی موت کی وجہ ایک جھوٹی خبر بنی ریپورٹ کے مطابق ایک مصری گلو کارا نے کاری صاحب کو شادی کی پیشکش کی تھی جس کو کاری صاحب نے رد کر دیا تھا حسن سے مال امال اس گلو کارا نے اس انکار کو اپنی توہین سمجھا اور ان تقام لینے کے لیے کاری صاحب پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ ان اتنی خوبصورت آواز کی وجہ ہیروین کا استعمال ہیں اس الزام کی وجہ سے کاری صاحب ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کو شگر ہو گئی بہت سے ذرائع کہتے ہیں کہ جرنل زیاؤلہ کی وفات پر وہ دوبارہ پاکستان تشریف لائے ان دنوں ان کو زیابیتس اور جگر کا عرضہ لاحق تھا بیماری اور زوف عمری کے باوجود سورہ شمس کی تلاوت کی مصر واپس لوٹے تو بیماری شدت اختیار کر گئی کاہرہ کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہے اور مہی وفات پائی اور دوسری طرح کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی وفات ایک کار حادثے کی وجہ سے ہوئی وہ کافی عرصہ لندن کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہے دوستو یہ بات کنفرم نہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی لیکن ان کی وفات کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ وہ بودھ کے دین 30 نومبر 1988 کو خالق حقیقی سے جا ملے اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دوستو میں ہوں آپ کا ہسٹ دوست عظیم الزفر اور آپ دیکھ رہے تھے عزمی وائس دوستو ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر آپ کا پیار اور آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کچھ ہیں ورنہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں دوستو اب ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جیں اور جینے دیں اپنے اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کعبی و ناصی رو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پر بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افضائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ